بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پاکستان میں دو مقدمات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں دو خبریں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں طاقتور لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہیں اور طاقتور لوگ کون ہوتے ہیں طاقتور لوگ ایک پورا حلقہ ہے پاکستان میں جس میں سب سے پہلے تو جنرلسٹوں کو رکھیں پاکستان میں جو جنرلسٹ ہیں یا میڈیا ہوس کے مالکان ہیں وہ طاقتور لوگوں میں شامل ہیں یہ میں نیچے سے اوپر کر رہا ہوں ترتیب پھر اس میں بیروکریسی ہے بیروکریسی سب سے میسنی ہے وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ فائدہ جو اٹھاتے ہیں ان میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ مطلب وہ آپ نے پورا کیس سن لیا کہ بیروکریسی کو جب تگینی کا ناچ نشانے پھر آتے ہیں جسٹر زائد حسین صاحب کے سابق دمادی آپ کہہ لیں جو ڈی آئی جی لیول کے ایک افسر تھے اس کو پاکستان کی عدالتوں میں کس طرح ضلیل اور رسوا کیا اور کس طرح ان کی زندگی برباد کی یہ مطیع لا جان صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو ہے تفصیلی اٹھالیس منٹ کا تو آپ سن لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ طاقتوروں کی بھی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو زیادہ طاقتور جیتا ہے پھر پاکستان میں جرنیلز بڑے طاقتور ہیں بہت طاقتور ہیں اور یہ جو دو مقدمات ہیں یہ مقدمات یا مقدمات سے مراد میری وہ پولیس میں چلنے والا مقدمہ نہیں عدالت میں چلنے والا مقدمہ نہیں ایشو تو دو کیس سٹڈی کیس جس کو ہم کہتے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں زیر اطاب ہی کیوں نہ ہو جرنیل وہ کتنا اہم ہوتا ہے کتنا طاقتور ہوتا ہے کہ تین دفعہ کا پرائم منسٹر رہنے والا شخص پاکستان کی ایک پولٹیکل پارٹی جو کہ بڑی جماعتوں میں اور جس کی ابھی حکومت ختم ہوئی ہے اس کا سربراہ اس کو اس کے اپنے کیا مشورے دیتے ہیں اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے جواب دیتا ہے جو مشورے دینے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور آگے سے نواز شریف صاحب کیا جواب دیتے ہیں ایک اور دوسرا ان دنوں ایک جرنیل ہیں پاکستان کے اندر جن کا نام ہے جنرل فیض امید صاحب جنرل فیض امید صاحب عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ اس وقت زیر اطاب ہیں اور ہیں مطلب انہوں نے کوئی گمز کم کوئی پچیس سے تیس باس اور لوگوں کو سفارش ڈالی ہے درمیان میں پاکستان کی جو فرج کی جو کمانڈ ہے اس کے ساتھ اپنے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے یا کہ ان کی جو ماضی کی کوتاہیاں ہیں جو انہوں نے پرسنل لیول کے اوپر پرسنل لیول کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں پرسنل لیول کے اوپر انسٹیٹوشنل ہی نہیں پرسنل لیول کے اوپر جو انہوں نے سازشیں بنی جو انہوں نے گیمز کی جنرل آسمانیر صاحب کے خلاف یا کچھ اور لوگوں کے خلاف تو وہ کس طرح انہوں نے درمیان میں کوئی ڈو ڈھائی ڈرجن بندے دو ڈھائی ڈرجن باعثر لوگ پاکستان کی اور ظاہر ہے کہ وہ جو ہے خانہ دے خان پرونڈے تو وہ کوئی کوئی براہ بطلب ہے کوئی عام آدمی نہیں ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو کامن فرنڈز ہوں گے جو بیج میٹس ہوں گے جو کلاس میٹس ہوں گے جو وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو یہ کورس وغیرہ کرتے ہیں کوئی بار کالج کا کورس فیلو کوئی اس طرح یہ اس طرح کے یا کوئی آپ کا سابق وہ کمانڈر جس کے نیچے آپ دونوں نے کام کیا ہے اس لیول کے لوگوں کو ڈال کے انہوں نے جو جو انہوں نے ذاتی طور کے اوپر چیزیں کی ان کی معافی طلافی انہوں نے کی لیکن اس کے باوجود جو سسٹم کے اندر انہوں نے خرابیاں پیدا کی ہیں تو وہ تو سر جواب دینا پڑے گا یہ بات تیہ ہے اگر پاکستان کی فوج اپنے ان دو جرنیلوں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اور جنرل فیض عمید صاحب کا کو قانون کے کٹیرے میں نہیں لاتی ان کا اتصاب نہیں کرتی اور جو جرائم انہوں نے کیے ہیں ان کو ان اس جرم میں ان کو نہیں پکڑتی یہ نہیں میں کہ بھئی وہ نجف عمید کے کیس میں پکڑ لیں فلان زمین کے قبضے کی اوپر پکڑ لیں وہ بھی پکڑے لیکن اصل جرم پاکستان کے عوام کا ووٹ چوری کرنا پاکستان کے سیاسی نظام میں مداخلت کرنا مرضی کی حکومتیں لانے کے لیے ناپسند دیدیا حکومتیں گرانا یہ آئین سے غدداری یہ اپنے حلف سے غدداری تھی اصل جرم ان کا یہ ہے باقی جرائم تو چھوٹے موٹے ہیں اس کے نیچے ہیں یا ان کی وجہ سے وہ باقی جرائم کیے جو انہوں نے کیے تو اگر تو ان جرائم میں ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو پھر سر یہی ہوگا جو یہ میں خبریں لے کے بیٹھا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان کا نہ قبلہ درست ہوگا نہ پاکستان آگے بڑے گا نہ پاکستان خاک میں بدن بچے گا اللہ اپنا رحم فرمائے اور اللہ پاک اپنا رحم فرمائے اللہ بنیاز ہے سر پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق ہے جو کہتی ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بناتا ملک اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ ملک ٹوٹ چکا ہے اللہ کی بنیازی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے استغفر اللہ پاکستان جو ہے وہ کسی اللہ پاک کی کوئی کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں نوز باللہ من طالق اللہ کو کیا مطلب کیا وہ اس کے لیے کوئی اس کی ذمہ داری ہے کوئی تو یہ اہمی لوگوں کو جذباتی کر کے اموشنلی بلیک میل کرنے والے نہیں نہیں اس ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ اللہ اللہ کے رسول کے نام کے اوپر بنا ہے انہوں نہیں کو جو نا ٹوٹ چکا ہے بھائی تو لہٰذا اگر یہ ملک بچانا ہے تو سر نہ اللہ پاک نے کوئی ذمہ داری یا کوتا ہے نا کہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جی کہ یہ تم جو کچھ مرضی کرتے رو یہ یہ کچھ نہیں ہوگا اللہ کا جو نظام ہے اللہ نے جو طریقے بتائے ہیں اگر آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوں گی وہ گڑھ بڑھ ہوگی تو اگر ٹھیک طریقے کے ساتھ چلیں گے اخلاقیات کو ٹھیک کریں گے تو یہ ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا قانون کے اوپر چلیں گے جس نے جو جرم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مذہبی معاملات میں نہیں آتا لیکن میں بس برسبیل تذکرہ ذکر کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ بڑوں کو چھوڑ دیتی تھی چھوٹوں کو پکڑ لیتی تھی سمپل اس دیٹ تو اگر ان کو نہیں پکڑنا تو پھر سر یہ ملک نہیں ٹھیک ہونا یہ لکھ لیں اگر آپ کا پرسنل کوئی ایشو تھے آپ کی ملازمت کے دران ہر ملازمت میں لوگ سیاستیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگیں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی لیکن آئین کی خلاف عرضی کرنا سیاست میں مداخلت کرنا حکومتیں گرانا حلف سے غداری کرنا یہ قومی جرائم ہے اور قومی جرائم کے اوپر نظرے بند کرنا میرا خیال ہے کہ بزاتے خود ایک جرم ہے برحال میں دو یہ بات لمبی ہو گئی ہے نوازشف صاحب کی بات بات میں میں کرتے ہیں سر جی ایک مہوٹا ڈیم ہے جو چکوال اور پنڈی کے درمیان بہنے والی ایک ندی ہے اس کا نام ہے خاریا ریور اس کو کہتے ہیں وہاں پر سمال ڈیمز آرگنائزیشن نے دو ہزار پندرہ میں چودر انصار علی صاحب نے اس آرگنائزیشن کے تحت ایک ڈیم جس کو مہوٹا ڈیم کہتے ہیں یا مہوٹا ڈیم کہتے ہیں مہوٹا ہی ہوگا پرونانسییشن کی اگر غلطی ہو جاتا ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں تین ارب روپے کی مالیت سے یہاں پر ایک چھوٹا ڈیم چھوٹا ڈیم تین ارب مالیت کا چھوٹا ہی ڈیم ہو سکتا ہے تو وہ تیار کیا تھا کہ چھوٹا چھوٹے ڈیم بنانے کا ایک پاکستان میں بیسے تو بڑے بڑے منصوبے بنتے ہیں تو چھوٹے ڈیم بھی تجویز کیے جاتے ہیں پاکستان کے لیے تو یہ ڈیم بنایا گیا دو ہزار تئیس میں اس کی تکمیل ہوئی اور یہ ڈیم دو ہزار تئیس میں جنوری دو ہزار تئیس میں مکمل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اب یہ ٹیکنیکل ہے بات بھرا نہیں جا سکا کیوں نہیں بھرا جا سکا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو جواب اس کا یہ ہے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو علاقے کے لوگ تھے یہ جرنیل کی ایک کہانی میں بتا رہا ہوں اور اس جرنیل کی کہانی بتا رہا ہوں جو زیر اطاب ہے سر زیر اطاب جرنیل کتنا طاقتور ہوتا ہے یہ اور پاکستان کی بدقسمتیوں کی وجہ سمجھے تو وہ جناب پتا کیا گیا تو یہ دی نیوز کے بھٹی صاحب ہیں ان کی یہ خبر ہے یہ ان سے اٹریبیوٹ میں کرتا ہوں یہ ان کے کریڈٹ پر جاتی ہے خبر تو ڈیم کیوں نہیں بھرا گیا ڈیم اس لیے نہیں بھرا گیا کہ جو اس کا کیچمنٹ ایریا ہے کیچمنٹ ایریا ہے جہاں پر جہاں سے جہاں پر پانی کٹھا ہونا ہوتا ہے ڈیم آپ نے دیکھا ہونا تو وہ ایک ایریا ہوتا ہے وہاں پر پانی بھرنا ہوتا ہے اور پھر وہ پانی جو ہے وہ اس کے سپل ویز ہوتے ہیں پھر وہ آگے اس کے نا وہ واٹر کورس بنایا جاتے ہیں یہ کچھ چھوٹے لیول کا ہے نیرے نہیں نکل سکتی سے واٹر کورس نکلتے ہوں گے تو علاقے کو سہراب کرنے کے لیے بارشوں کا پانی اور جو برساتی نالے ہوتے ہیں ان کا پانی یہاں پر اکٹھا کرنا مقصود تھا تو بھرا نہیں گیا ڈیم کیوں نہیں بھرا گیا کہ جہاں پر پانی بھرنا تھا وہاں پر اسی سمال ڈیمز آرگنائزیشن نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ڈیم جو کہ ایک فیملی نے بنایا تھا اپنی زمینوں کو سہراب کرنے کے لیے پانی سٹور کرنے کے لیے یہ چلو فرض کریں یہ اتنا بڑا ڈیم ہے تو انہوں نے چھوٹا سا اس کے اندر کیچمنٹیریا جو ہے وہاں پر بنا دیا تو اب ہونا کیا تھا یہ کیوں نہیں بھرا گیا کہ اگر یہ کیچمنٹیریا وہ اس کے گیٹ بند کر کے بھر لیا جاتا پانی جو بارشوں کا اب کتنی بارشی ہوئی ہیں تو یعنی بارشوں سے سلاب آئے ہیں پاکستان میں تو وہ ڈیم اگر بھرتا تو پھر وہ جو چھوٹا ڈیم تھا وہ برباد ہو جانا تھا ختم ہو جانا تھا تو وہ جن صاحب کہا تھا انہوں نے کہا خبردار صاحب کون ہے جنرل فیض حمید صاحب اور یہ جرم کیا ہے کہ کیچمنٹیریا جو ہے وہاں پر اور کوئی ڈیم نہیں بن سکتا قانون کے مطابق اور جس آرگنائزیشن نے ظلم دیکھے اس ملک کے ساتھ کہ جس آرگنائزیشن نے سمال ڈیمز آرگنائزیشن اسلامباد کی ہے جس نے یہ ڈیم بنایا جو مہٹا ڈیم اسی کمپنی نے اپنے سرکاری پیسے سے وہاں اس کیچمنٹیریا میں ایک چھوٹا ڈیم بنایا جنرل فیض حمید اور اس کے بھائیوں کے حکم کے اوپر سرکاری پیسے سے اور نقصان کیا واقعی چھوٹا ڈیم بن گیا اور ان کی جو فیملی ہے جنرل فیض حمید کی وہ سراب ہو رہی ہے ان کی زمینوں کو پانی جا رہا ہے اور جو بڑی عبادی ہے چکوال کی یا جو بھی ایریا جس جس ایری کو اس نے سراب کرنا ہے اس کی فصلیں برباد ان کا پیسہ برباد ان کے ارمان لٹ گئے وہ ڈیم نہیں بھرا گیا کیونکہ اگر ڈیم بھرا جاتا تو فیض حمید صاحب کا ڈیم ڈب جانا تھا تو سر یہ ہے پاکستان کہ بندہ ایک دفعہ تو سوری پہ لٹکا دے سمال بزنس سمال ڈیمز آرگنیزیشن والوں کو کہ ایک ڈیم جو آپ بڑا بنا رہے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا ڈیم بنانے کا تک کیا بنتا ہے ٹیکنیکلی اور قانون جرم ہے لکھا ہوئے قانون کی کتابوں میں لیکن یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا جنرل فیض حمید اس ملک کا اس ملک کا بیڑا غرق کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی انگلی تک نہیں لگا سکتا وہ زیر اطاب ہیں اور جناب ان کا حکم یوں لگ رہا ہے اور چل رہا ہے کہ علاقے کے لوگ برباد ہو گئے لیکن ان کا ڈیم اور ان کی زمینیں سراب ہو رہی ہیں یہ ہے سر پاکستان کا مسئلہ کہ یہاں پر جو طاقتور ہیں ان کا اپنا قانون ہے سر وہ زیر اطاب بھی ہو وہ سر قانون کے کسی کٹیرے میں تو خیر کیا ہے کہ ان کے مخالف آئیوں میں ہیں تو زیر اطاب ہیں ان کی چلتی نہیں ابھی اور اتنی پھر بھی اتنی چل رہی ہے کہ لوگ برباد ہو رہے ہیں اور وہ عباد ہیں اے پاکستان اور آگے آجیں اسی جنرل فیض امید صاحب کے بارے میں اور جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے دوزار اٹھارہ میں یا اس سے بھی پہلے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے ایک چلتی حکومت کو جو پاکستان کی اکانومی کو لے کے آگے بڑھ رہی تھی سی پیک بند رہا تھا بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے اور پاکستان کی شرع نمو جو ہے وہ پلس 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 میں جا رہی تھی فائیو پائنٹ فور فائیو پائنٹ فور بلکہ فائیو پائنٹ ایٹ تک پہنچ چکی تھی تاریخ میں شاید کم ہی اس طرح کے موقع آئے ہوں سر ان دو جنرلوں نے چلتے پاکستان کو دھکا دیا ایک خائی میں اور صرف اس لیے لائے کہ اگر یہ پاکستان چلنا شروع ہو گیا قانون کے مطابق تو سر ہم ہم کہاں پہ جائیں گے پاکستان کی سیکیورٹی فوجی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی یہ جو جرنیل جو اس طرح کے جن کے لوشے لگے ہوئے ہیں جن کی موجے لگی ہوئی ہیں وہ کیا کریں گے تو انہوں نے چلتی حکومت کو گرایا اور ایک نلائک ناہل گورنمنٹ کو پاکستان کی اوپر مسلط کیا جو پاکستان کا ارک نکال گیا بیڑا غرق کر گیا اس کو اس یعنی کہ نواز شریف جس کی قومت کرائی گی اسی کی پارٹی کے لوگ جرنیل کتنے طاقتور ہوتے ہیں سنیں کہ اسی کی پارٹی کے لوگ نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ انہ جرنیل انہوں نے کچھ نہیں کہنا ان ججوں کو کچھ نہیں کہنا اپنی جو الیکشن کمپین ہے اس میں یہ کوئی ذکر نہیں کرنا اور جو ہے نا یہ کہنے والے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لگائیں جی خیال سعاد رفیق صاحب کا نواز شریف وہ ہے جس نے ڈیم دی یہ جس نے یہ کیا وہ کیا یعنی کہ اسپاسی نہ ہو پرانیاں ٹاف یہاں دے ہوتے لوگوں انہوں لالی پاپ دے گئے نا تو جناب ووٹ مانگ لے مانگ سکتے ہیں تو مانگ لیں ہم پھڑا نہیں ڈال سکتے فوج کے دو رٹیٹ جرنیل ہیں اگر ان کے خلاف بات کریں گے علا عدلیہ کے سابق چار پانچ جج ہیں ان کے خلاف بات کریں گے تو کام خراب ہوگا اور ہوگا اور ہوگا سر یہ لڑائی لڑنی پڑنی ہے اس طرح نہیں ملک چلنا اس طرح چھپ چھپ کے گھٹ گھٹ کے ملک کو ہم نے ان حالوں میں پہچا دیا ہے کہ اس ملک کا چلنا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اگر یہ پاکستان چل گیا تو یہ موجزہ ہوگا ان طور طریقوں اور کرتوتوں کے ساتھ کہ نا 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 کسے جرنیل کسی جج کے خلاف بات نہیں کرنی اور وہ جو زیرے تاب ہیں ان کی حکومتیں چل رہی ہیں اور پاکستان کے عوام ریایہ کی صورت میں سر بلک رہے ہیں جائیں پتا کریں چکوال اور پوچھیں کہ کیوں نہیں یہ ڈیم بھرا جو تین عرب لگا کے چھوٹا ڈیم بنایا تھا کوئی جواب نہیں ہوگا کوئی جواب نہیں ہوگا تو سر ان کے حساب لینے کا وقت ہے اور اگر اس وقت کو ضائع کر دیا تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا باقی مرضی ہے سر فیل وقت ہے تو نہیں بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی